السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا قرآن کریم بلکل صحیح ہو جائے ایک ایک ایمان والا ایک ایک مسلمان قرآن کریم کو صحیح تلفز اور صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنے والا بن جائے کیونکہ قرآن اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جب اس کو اچھے انداز میں اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لئے سفارش کرے گا اور اگر اس کا حق ادا نہ کیا گیا قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ پڑھا نہ گیا تو کل قیامت کے دن یہی قرآن کریم ہمارا گریبان پکڑ کر ہم سے مطالبہ کرے گا کہ اس نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا اس لئے ضروری ہے قرآن کریم کو صحیح انداز میں صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں آپ میرے ساتھ ساتھ ویسے ویسے پڑھتے جائیں انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ کا قرآن کریم بلکل صحیح ہو جائے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں جہاں بھی نون کے اوپر تشدید آئے گی وہاں پر نون گنہ ہوگا یعنی اس کی آواز ہم ناک میں لے جائیں گے اور پڑھیں گے جہاں بھی ہمارا سانچ ٹوٹے گا تو پھر ہم پیچھے سے لوٹا کے پڑھیں گے یہ آیت ہے جب آیت آتی ہے تو آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں بی مؤمنین یہاں پر لفظ اللہ آیا ہے جب بھی لفظ اللہ آئے گا اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے یہاں پر بڑا شین ہے شین کی آواز نکالیے اور عین حلق سے نکالیے مرزن کو آیت کی وجہ سے مرزا پڑھیں گے یہاں پر آیت آئی ہے تو علیم پڑھیں گے اور اگر ہم آیت لگانا نہیں چاہتے بلکہ ملانا چاہتے ہیں یعنی ایک ہی ساتھ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے یعنی اس میم کو اس چھوٹے سے میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے آگے پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ یہاں پر لا ملیف کی آیت ہے تو یہاں ہم آیت نہیں لگائیں گے اور اگر ہمارا سانس یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے جیسے میں نے یہاں پر سانس توڑا تھا تو جب بھی ہمارا سانس جہاں بھی ٹوٹے گا وہاں پر آیت ضرور لگائیں اور پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں جیسے میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو دکھایا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ آیت سے آیت تک پڑھنے کی کوشش کیجئے ملا ملا کر کے پڑھئے اور بڑی آیت آ جائے تو بیچ میں سانس توڑیے اور وہاں پر آیت لگا کے پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھئے آگے پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا تھا کہ جب نون کے اوپر تشدید آئے گی تو اس کی آواز ہم ناک ملے جائیں گے اور اس کو گنہ کہتے ہیں آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آنُؤْمِنُوا كَمَا یہاں پر ہم گلتی یہ کرتے ہیں کہ نون کو واؤ کے ساتھ ملا دیتے ہیں جبکہ واؤ کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ نون کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور واؤ یہاں پر سائلنٹ ہوگا اور حمزہ جب بھی آئے گا تو اس کے اندر جھٹکا لگتا ہے قَالُوا آنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُفَحَا أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَحَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهُتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارا نارن کو نارا پڑھیں گے اور سا اور سین میں آپ فرق کیجئے سا زبان کا اگلا حصہ اور اوپر کے دانتوں کے کنارے پر ہم اپنی جیب لگائیں گے زبان لگائیں گے تو سا ادا ہو جائے گا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارا فَلَمَّا أَظَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ سُمٌّ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرَجِعُونَ أو كصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أظاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو ہمارے یہ دو رکو ہو گئے آپ اس کو اسی طریقے سے اچھے سے پڑھئے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ مشک کیجئے اور بار بار کلپ کو سنیے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ اچھی طرح قرآن کریم پڑھنے والے ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا طریقہ اور یہ ہمارا پڑھانے کا انداز ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں کچھ آپ اپنے حساب سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی پوری پوری رہنمائی کر سکے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ہم صحیح طریقے سے اور آسان طریقے سے قرآن کریم پڑھنا سکھا سکے قرآن کریم بلکل صحیح ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم صحیح انداز میں اور صحیح ادائیگی اور تلفز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ملیں گے نئی کلپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ